جی ہاں کہتے ہیں انت بھلا تو سب بھلا انت تو اچھا ہوا ہے لیکن اس انت کی جو امید تھی وہ کسی نے نہیں کی تھی حالانکہ بھارتی ٹیم نے نامبیا کو آٹھ نو ویکٹ سے ہرا دیا ہے اور شاندار جیت یہاں بھی حاصل کی لیکن امید سمی فائنل اور فائنل کی تھی حالانکہ امید پہ ٹیم انڈیا کھڑی نہیں اتری لیکن اس کے باوجود بھارتی ٹیم خاص طور پر وراد کو لی جن کا یہ آخری مقابلہ تھا بطور کپتان ان کو بہت بہت بدھائی روی شاستری کو میں بدھائی جینا چاہوں گا ان کیونکہ بطور کوچک ان کا یہ آخری مقابلہ تھا میرے ساتھ کنین مورے ہیں لالچہ راج پوٹ ہیں کنین سر بیراٹ کی بطور کپتان بدھائی تو شاندار رہی لیکن اس سے امید بہتر کی ہو سکتی تھی بلکل دیکھو ہر کپتان چاہتا ہے ہر پریئر چاہتا ہے کہ بھئی بیراٹ ایک ورلڈ کپ چیمپن بنے ہمیشہ اتنا اپنے اچھا پرزشن کی پسلے سات سال میں آپ دیکھیں ویراد کے کپٹینشپ میں ہمارے رینکنگ ہمارے ٹیم بھی تغلی رہی فائنلز بھی کھلے ہم لوگ سامی فائنلز بھی کھلے کافی اور ہم لوگ ٹرافی نہیں جیتے تو ٹرافی نہیں جیتے تو تبھی ایک چھوٹا سا ایک سپورٹ رہے دے گا تو وہ رہ گیا ہے مجھے لگتا ہے بلکل ایسے پلیئر بلکل یہ تو ہر کو چاہتا ہے لیکن اجن سر پوچھنا چاہوں گا ٹوٹکا ہوتا ہے لیکن کہہ رہے تو کہ ایسے سی کے ٹرافی جو ہے ویراد کی جرم کنڈی میں نہیں ہے کیا یہ ہے سچ ہے اب تو یہ سچ ہی لہو گیا ہے لیکن کلاس میچ تھا کپٹانی ہر ایک کپٹان چاہتا ہے کہ ورلڈ کپ جیتے ایک ٹرافی ہونی چاہتا ہے کہ وہ کپٹان تھا کہ ہم ورلڈ کپ جیتے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رویش شاستری اور ویراد کوڑی نے کافی اچھا کام کیا ہے ٹیم کے لیے ہم ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون تھے اور کافی سال تک رہا ہے پھر ونڈے میں بھی ہم کافی نمبر ون تھے پی ٹوئنٹی میں ہم نے ڈومینٹ کیا ہے یہ ورلڈ کپ ہمارے لیے اچھا نہیں گیا لیکن ہر سال ہم سمی فائنل یا فائنل میں آتے ہیں ہمیشہ ایک لکھ کا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہر ایک کپٹان کو لگتا ہے کہ چلو میرا لاسٹ سیریز ہو تو میں ایک ٹرافی جیت کے جاؤں لیکن وہ نہیں ہوا لیکن ایز اپلیئر مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی اپلیئر ہے اور بدور کپٹانی مجھے لگتا ہے کہ جو ان کا انفینسٹ ہے جو کہ ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ ہنڈر ہنڈر کرے مجھے لگتا ہے کہ اب ایک ڈیفرنڈ ویرات کو لی دیکھنے ملے گا جو کی کنورشن ریٹ ان کا جو تھا ہر تھرڈ میچ میں ہنڈر کرتے تھے مجھے لگتا ہے کہ اب بہت ہی جلد ہو جائے یہ بات ہم بہت ہر بلنباز کی کر رہے ہیں کپٹان کی نہیں کر رہے ہیں کیران صرف بہت کو سکھا آپ نے ایسا کیا نہیں ہونا چاہیے جو آگے نقصان بہنچا ہے ایک تو کافی کرکٹ کھیل کے آئے مجھے لگا تھوڑے سے پہلے دو گیم میچے مجھے لگا تھوڑے بڈی لینگویج کافی کرکٹ کھیل کے آئے بابل فیکٹر بہت اور دو تف میچے آگے دو تف میچے آگے دونوں آگے مجھے لگا نہیں کہ دونوں میچے آ رہے گے پاکستان کے میچے ہمیشہ ایک قریبی مقابلہ ہوتا ہے نیزولین ایک خطرناک ٹیم ہے وہ ہمیشہ بہت بہترین پردشن کرتی ہے ہمیشہ آپ دیکھو سمی فائنل فائنلز کھلتی ہے دھتی نیو بھی فائنلز مجھے لگتا ہے ایک ٹیم میں وہ ہمیشہ ان کا ریکارڈ بہترین رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں ایدر گلتیاں بھی ہو گئی گلتیاں ہوتی ہے کوشش بہت بڑی آتی اچھی ٹیم تھی مجھے لگا ہماری ٹیم میں دعویدار تھی جو ہم ورلڈ کپ جیتنے ہوا جی بلکل اور جیسے لالو نے بتایا تھوڑا اللہ فیکٹری بھی ہوتا ہے ساؤس ویراد کھولی جو کروشل دے اور جیتے نہیں جن مجھے جیتنا چاہیے تھا وہاں جیت نہیں پائے سب سے ایمپورٹن جیسے کہا کہ پہلا میچ ہوتا ہے always important ہوتا ہے کہ وہ سیٹ کرتا ہے ٹون تورنامنٹ کے لئے ہم پاکستان سے کبھی ہارے نہیں تھے سب کو لگ رہا تھا کہ ہم پاکستان جیتیں گے اور وہ مومنٹم ہم نیوزیلینڈ میچ میں جنے جائیں گے اچھا میں ٹاپ آرڈر کی بات ضرور کرنا چاہوں گا دو مقابلے جو اہے مقابلے تھے ہمارے لئے وہاں ٹاپ آرڈر ہمارا وفلٹ رہا لیکن پچھلے ٹیموں کے خلاف ہمارے بلے بازوں نے کرشما کر دکھایا کہاں رہا ہے ریدم کیوں اتنا لیٹ ملا میں ہی جیسے کی ہی سٹارٹ بہت ایمپورٹ ہوتا ہے آپ کو داد دینی چاہے کہ شاہین افریج نے بہت ہی بہترین بیٹا ہے جب بیٹسپن آؤٹ ہوتا ہے تو دن اس کے اوپر تھوڑا سب پریشہ آتا ہے کہ نیکس میچ میں ہمیں رن کرنا ہے کیونکہ ورلڈ کپ میچے سے تو ایک میچ اگر آپ رن نہیں کرتے تو پریشن ماؤنٹ ہوتا ہے وہ پریشن ماؤنٹ ہو کے ہم نیوزیلینڈ کی بھی خلاف ہم نے اچھی پریشن نہیں کی تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کی جیسے کہ ہم کہتے آ رہے ہیں پہلا میچ بہت امپورٹن ہوتا ہے پہلا میچ میں اگر ہم اچھا رن کرتے تو ڈیفنیٹلی جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم ڈیفنیٹلی سیمی فائنل میں لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کمزور ٹیم میں خلاف ہم بہت شاندار کھیل دکھا دیتے ہیں لیکن جب بڑی ٹیم تھے شاہین اب دیکھو ہمارے بڑے ٹیم کے ساتھ میں بہت بہت انفرشن کیا ہے بلکل اس ورلڈ کب پاکستان ہے نیزلیم اس ورلڈ کب میں ہمارے نہیں کیا بات تو اسی ہی ہوتی ہے پھر میں آپ نے کیا کیا نہیں ہوا ہے دیکھو ورلڈ کب میں ہمیشہ دیکھا ورلڈ کب ایک الگ پریشن گیم ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی دکھتے ہوتی ہے مجھے لگتا ہے ایسے پلیئر بھی دو گلتیا ہو گئی ہے ایسے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پلیئر خراب ہے یہ ایک ٹیم میں آپ بہت سارے بدلاؤ لے کے آؤں اس ٹیم میں ینگسٹر بھی ہے سینئرز بھی ہے اور اب میں دم بھی ہے چھوڑے چھوڑے بدلاؤ جو ہے کرنے آپ کو آپ کو فاسٹ بولنگ میں وکیٹ ٹیکنگ بودل لانے بہت بہت پریشر آ رہے ہیں آپ کو نئے نئے ایک لیفٹ آم گین باز دوننا ہے مطلب مینجمنٹ کو سوچ نہیں کی ضرورت ہے آپ کو دونکے رہے ہیں میں دومیسے کریٹ بہت دیکھتا ہوں وہاں پہ بھی نہیں ہے مسالہ جو مال ملنا چاہے وہ نہیں ہے نہیں ملد رہا ہے تو نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کومی نیشن جانا پڑتا ہے تو یہ سیلیکٹ اچھا چاہیے یہ تو ایک بہت بہت بات لمبی کی چاہیے تی ٹونڈی کا کن بنے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن بھارت کا تی ٹونڈی کا کن بنے گا یعنی کپتان کی بات میں کپتان کون ہونا چاہیے مجھے تو ایسا لگتا ہے تی ٹونڈی اور وندے دوڑا کا پوچھ رہا ہوں وائٹ بال کے لئے ایک ہی کپتان ہونا چاہیے تی ٹونڈی اور وندے اور مجھے لگتا ہے کہ روی شرما بکوز نے کافی اچھا کپتان ہی کی ہے وہ کافی ایکسپیرینس ہے بومبی انڈینز کو کپوز نے پانچ کافی جیتے ہیں چوٹیس سال کے عمرے روی شرما کی کرن جی کوئی پرابل کوئی حرچ نہیں ہے مجھے لگتا آپ دیکھو مارگن ہے اولارڈ ہے آپ کے ویلیمزن ہے ویلیمزن کافی سینیرس ہیں اور دیکھو ایک ایکسپیئنس کھلاری بہت ضروری جب پلیئر اچھا پرپرانس جاتا ہے بچی سی آئی کے کھما یہ بھی چاہتا ہے راہل کو آگے کیا جائے کیونکہ ان کے عمرے تیس سال ہے بھی ایسا کچھ بچی سی آئی سیلیکٹر کی سوچ ہوتی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایت دے مومن بی نید ٹو بیلد ای سائی کل راہل کو موکا ملے گا ان کو ویس کپٹن بنا دو مجھے لگتا ہے ابھی کل راہل پرسر ڈالو گے تو وہ بھی نیچے چلے جائے اور اس کے بیٹنگ کے اوپر بھی اثر ہوگا یہ چیز بھولا نہیں چاہیے ہمیں ہمارے کوچ آج سے جوائن کر چکے ہیں راہل رویڈ ان کی پسند نا پسند بھی چلے گی کون ہونا چاہیے کیونکہ آپ دونوں بہت قریب سے جانتے ہیں راہل کو راہل ایک پروسر میں مانتے ہیں اور دیکھو وہ سلیکٹر سے بھی بات کریں گے سینئر پلیرز بھی ہوتے ان سے بات کریں گے کون کو جانتے کرکٹ کھیلے اور کپتان بھی رہے تو از ایک کیٹٹن ای نوز ہمارے میرے ساتھ سلیکشن کمیڈ میں بیٹھتے تھے بڑیا پرپریشن کر کے آتے تھے وہ سوچتے تھے کہ آگے جا کے کیا کرنا چاہیے ابھی کا نہیں آپ کو اگلے تین سال کا بھی سوچنی کا ہوتا ہے تو وہ پلاننگ سے آپ کو کرنا باتے ہیں روی شاستری کی جرنی کیا ستھیکھیں گے ای تینگ بہت ہی اچھی جرنی تھی بکاوز دیکھو اس کے ہم کہتے ہیں جوڑی میراٹ کولیا روی شاستری کے جوڑی نے کافی اندین ٹیم کو اوپر لائے بھولنا نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے دونوں نے کافی محنت کی ہے اور جس درجے پہ شہیئے تھا اس میں لے گیا جیسے کی ہم ICC کی ایک ہی ہم چیمپینشپ نہیں جیتے ہیں جو کہ چیمپینشپ لیکن باکی سبھی ملی سی وی رہ گیا ہمارے ہاتھ اس بار حلال چلی یہ تو مسئلہ الگی ہے اب فانل بات کر لیتے ہیں کیا کب پڑوس میں آیا یا پھر نیوزیلینڈ انگلینڈ اصولی میرے لیے تو بالکل میں سوچا کہ پاکستان جیتے ہیں پر میں لگتا مجھے ڈاکھوس لگ رہے اسے مجھے سمی فائل میں کھلتی ہیں یہ خطرنا مجھے مجھے بڑیا پرپارفارمنس کرتی ہے اور ان کے باست مجھے اور ان کے جیٹ اوپر ٹاوپ آلے پلیار چلیے فانل کس کے بیچ ہونا چاہیے میں سوچ رہا ہوں آسٹریلیا ورسز آگلین آسٹریلیا ورسز آسٹریلیا آسٹریلیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک میچ میں اگر آپ گلتی کر دیا تو بھار ہو جائے گی تو کہیں نہ کہیں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئے لیکن آسٹیلیا بہت ڈینجرس ٹیم لگ رہی ہے اور وہ ابھی رائٹ ٹائم پر پیک ہوئے ہیں نو اور جب سمی فائنل آتا ہے تو الگ ٹیم ہو جاتی ہے آجان صاحب لکی رہے دو ہزار ساتھ ٹی ٹونٹی پہلا ورلڈ کپ اپنے اٹھایا امید یہ تھی کہ بھارتی ٹیم جس طرح کا ان کا گروپ تھا چھوٹی ٹیمیں تھیں پاکستان قوم لگتار ہراتے ہوئے چلے آ رہے تھے امید تھی کہ بھارتی ٹیم اس سے بھی فائنل میں پہنچے گی ہم فائنل کی تیاری کی پلاننگ کر رہے تھے لیکن کہا جائے انت اچھا ہوا ہے شاندار ہوا ہے لیکن اس انت کی امید ایسی ہمیں نہیں تھی کہ بھارتی ٹیم لیگ راؤنڈ میں ہی باہر ہو جائے گی لالاچین سر اینڈ کرین سر آپ کا بہت بہت شکریہ سا تمام چرچہ و باتشیت کے لیے لیوز 18 انڈیا پر خبروں کا اصل صلاح جاری ہے